بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ را سیدنا نبینا شفینا حبیبنا و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ سیدی صلی اللہ میں کچھ پینی مریدی کے تعلق سے تمام اہلِ علم والے پیر جو شریعت طریقہ مارفر حقیقت میں جاننے والے اور تمام مریدان جو مرید ہیں تمام اپنے اپنے کیلوں سے کچھ ہمارے بھی مرید ہیں ان سب کے کیلی مریدی تعلق سے میں بیانت جاری کرنے جا رہا ہوں اور جو اہلِ علم والے مارفر جانتے ہیں طریقہ جانتے ہیں حقیقت جانتے ہیں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو میری صلاح کر دیں کیونکہ علم جو باگے میں ایک دوسر سے اصلاح کی جاتی ہے جس میں علم میں اضافہ پیدا ہوتا ہے وہ تمام پیر جو طریقہ شریعت طریقہ مارفر حقیقت جاننے والے حقیقت کی منزل پر ہیں یا مارفر کی منزل پر ہیں ان تمام پیروں سے تمام دروے سے تمام علماء دینوں سے جو اہلِ بیت سے مکمل نسبت رکھتے ہیں اگر میرے بیان میں کہیں غلطی ہو تو میری صلاح کر دیں تاکہ مجھے بھی میری صلاح ہو جائے اہلِ بیت کا جو معاملہ ہے رسول پاہ سے شروع ہوا اللہ نے حکم دیا ہے اور جب بیت ہو جاتے ہیں سرکار غریب نواز نے فرمایا بیت کہ بغیر بندہ کہ بہنی خدا کا ہوتا ہے بات بیت کے وہ باکار ہو جائے کرتا ہے پہلے بندہ غافر ہوتا ہے بات بیت کے اس کی گفلت کو یہ اللہ کی یا سے بھلت دیکھتے ہیں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے آنے سے ہمارے پاس آنے سے پہلے بات بیت بیت سے پہلے وہ ایک بہمی بندہ خدا کا ہوتا ہے اور بات جب ہمارے پاس آ جاتا ہے بات بیت کے ہم اسے باکار بنا دیا کرتے ہیں یہ سرکار غریب نواز کے فرمان ہیں کہ اس کی گفلت کو اللہ کی یا سے بدل دیکھتے ہیں لہذا بیت جو مسئلہ ہے بیت شروع ہے قرآن حدیث ثابت ہے بیت ضروری ہے تمام سفی اکراموں نے بیت لی ہے ولیوں نے بیت لی ہے بیت لینے کے بعد میں پیر پر ذمہ داری ہو جاتی ہے مریدوں کی جب بیت ہو گیا کوئی بھی بندہ تو پیر کی ذمہ داری ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو دل سری جائے اسے بتایا جائے نماز پڑھو پانچوں وقت کی نماز پڑھو بابوزو رہو نماز پڑھو غیبت سے مکمل بچ جاؤ غیبت نہ کرے حسد نہ کرے اللہ کے حکم میں دخل نہ دے وہ مرید کو پیر کو چاہیے اپنے مریدوں کو درس دے جب سفر میں چلے تو تلے کو نظر ہو زبان پر دروشی و کرمہ شریف وہ پڑھتے رہیں کردن طریقے سے بابوزو رہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ جو ساخص ہو جاتا ہے تو زبان کو جاری رکھیں ذکر کو جاری رکھیں پیر کی ذمہ داریاں ہیں اگر کوئی پریشانی ہے مرید کو تو مرید کو چاہیے اپنے پیر و مرشد سے بے خوف عدب کے دائرے میں رہ کر اور اپنی پریشانیوں کا جو مسئلہ ہے وہ پیر کے سامنے پیش کریں اپنی پریشانیاں بتائیں پیر پر بازی ہو جاتا ہے کہ جب مرید کو یہ پریشانی بتاتا ہے تو اس پر واضح ہے کہ دعا کے لئے سے دستے پاک اٹھائے اور اپنے رب سے اپنے مریدوں کی بھلائی کیلئے دعائیں مانگے ان کے گناہوں معاف کرنے کیلئے رب سے کہے کہ میرے گناہ اللہ میرے مریدوں گناہوں کو معاف فرما دے اور روزی مکمل عطا فرما دے اگر صحیح صحیح کی بھی صحیح عطا فرما دے تنگ دستی ہے تنگ دستی زور فرما دے اور اپنا جو پیر کا ایک حق وطا وہ بھی بیان کرے تاکہ وہ مرید گفلت منا ہو جائیں انہیں بتا جائیں پیر کا عدب ضروری ہے اور کوئی بھی پیر کہیں پر بھی ہے وہ اس طرح ہر پیر سے ملاقات کریں اور با عدب کریں جس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا پتشیب لائے کمیابیش ہم تمام پیغمبروں کا احترام کریں گے ان کا عدب کریں گے اسی طرح تمام پیروں کا بیان عدب کریں گے بے عدبی کسی پیر کی نہیں کوئی بھی پیر ہو سب تمام پیروں کا عدب کرنے کا حکم ہے حکم جو ہوگا وہ پیر کا مانیں گے جس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزارا پیغمبروں کا ہم احترام کریں گے کلمہ شریف ہم رسول پاک کا پڑھیں گے نبی کا پڑھیں گے اور ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزارا پیغمبر دنیا پر تشریف لاکھ کم ہے بیش انہوں نے کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کے امتیوں نے جو کلمے پڑھے جسا لا الہ الا اللہ موسیٰ قریم اللہ اس طرح انہوں نے کلمے پڑھے لیکن نبیوں نے کلمہ وہی پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ کلمہ آتا ہوا جو ایک لاکھ چوبیس ہزارا پیغمبروں نے کلمہ پڑھا وہ ہم پڑھتے ہیں یہی درس اپنے مریدوں کو دی جائے اور تمام مرید اس بات پر عمل کریں کہ جو تیر درس دے اس پر عمل کریں نماز پڑھیں غیبت سے بچیں حسد سے بچیں چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں کا احترام کریں اسلام میں سب سے پہلے عدب کا مقام ہے پیر بھی یہی درس دیتے ہیں سب سے پہلے عدب کرو اور سب کا عدب کرو ماں کا احترام کرو باپ کا احترام کرو بہن بھائیو سے پیار کرو بی بی کا خیال رکھو یہ دنیا میں رہ کر ہمیں سارے کام کرنے ہوں گے اور اپنے مرشد کی ہمیشہ جو وہ درس دے اس پر عمل کرنا ہوگا ہمیں نمازیں پڑھنی ہوں گی ہمیں ذکر پڑھنا ہوگا ذکر حلقہ ذکر کے بارے میں حضرت موسیٰ اللہ السلام نے کہا کوہِ کور پر جب گئے وہ کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا پڑھنے کے لیے کہ میں تیری اور کورویت ہانسل کرلوں تیرا اور پیار مجھے مل جائے میں تیرے اور قریب آ جاؤں تو اللہ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو بہت چھوٹے سے لفظ ہیں کچھ اور بتا پڑھنے کے لیے تو اللہ کا ارشاد ہوا ہے موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہیں لفظ چھوٹے ہیں لیکن اس کا جو مقام ہے وہ ابھی آپ کمیں بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ ایک پلے مرک دینا اور کل کائنات زمین آسمان پہار ملا کر ایک پلے مرک دینا بدر اس میں زیادہ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا سوئے فرمایا میرا بندہ مومن یا مومنہ ایک بات پڑھے گا لا الہ الا اللہ میں اس کے گناہوں کو اس طرح جہاں دوں گا جس میں پیپر پجھال ہوتا ہے پھر فرمایا میں قلب مومن میں رہتا ہوں جو میرا بندہ یا ذکر پڑھے گا لا الہ الا اللہ اس کے قلب کی سوائی ہو جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ذکر پڑھتا رہے گا ذکر دل اس کا ذاکر ہو جائے گا اور وہ میرا گھر ہو جائے گا میں قلب مومن میں مکمل اپنا گھر بنا دوں گا لہذا میرے تمام بھائیوں سے تمام مریدوں سے چاہے وہ کسی سے بھی مرید ہوں تمام سلسلہ دل سلسلہ والوں سے کسر سے یہ میرا گجارش ہے کہ کسر سے اپنے گھروں میں دکانوں میں مکانوں میں بیٹھ کر ہلکہ ذکر پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر پڑھیں یہ ذکر پڑھنے سے اللہ نے اعلان کر دیے کہ میں اس کی گناہ کو جھار دوں گا جس طرح پیپل پر جھار ہوتا ہے قلب صاف ہو جائے گا تو تمام مرید اپنے اپنے گھروں میں یہ ذکر پڑھیں ہلکہ ذکر پڑھیں اور جس گھر میں ذکر ہوگا وہاں رحمت نازل ہوگی اللہ کا ارشاد ہے کہ جس جگہ میرا ذکر ہوگا میں رحمت نازل کروں گا اللہ کا ارشاد ہے جو بندہ میرا ذکر پڑھتا ہے فرز پر میں ارس پر اس کا ذکر پڑھتا ہوں جو میرا بندہ ارس پر ذکر کرتا ہے میں فرز پر اس کا ذکر کرتا ہوں وہ تنہا کرتا ہے میں تمام فرشتوں کے جمع کر کے کرتا ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم پر فرز لکھے کہ ہم محلقہ ذکر زمین پر پڑھیں فرز پر پڑھیں اور اللہ ہمارا ذکر ہر سبھ پڑھے کتنے خوش نصیب میں تمام پیروں سے تمام مریدوں سے میں میری گجاری سے کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے جکانوں میں ہرکہ ذکر پڑھیں ہرکہ ذکر پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں ہمیں بلیڈ پیشن کی بیمانی نہیں ہوگی سگر نہیں ہوگا کیونکہ ہرکہ ذکر پڑھنے والے کا جسم گرم ہوتا ہے اور ساری اپنے جگہ اپنے جگہ کام کرتی ہیں مدرس ہوتا ہے دل اپنا کام کرتا ہے وہ کبھی ایسی بیماری نہیں ہوگی جو لا علاج ہوگی ہمیشہ اللہ اُس پر فرز کرے گا جو اللہ کے ذکر میں مذہور رہتے ہیں اس کے محبوب کے ذکر مذہور رہتے ہیں اہلِ بیت کے ذکر مذہور رہتے ہیں اور علی کا ذکر بہت ضروری ہے اس لئے نبی فرما رہا ہے یا علی میں امامل اولیہ تو جب امامل اولیہ ہے تو جب اولیہ بننا ہے تو علی کا ذکر پڑھنا ہے جو علی کا ذکر پڑھیں گے وہ بھلی بنیں گے علی کا ذکر اس طرح پڑھیں علی مولا علی اس طرح علی کا ذکر پڑھیں تاکہ پندر پاک خوش ہو جائیں نبی خوش ہو جائیں اور ہمارا قلب ساف ہو جائے اور اس قلب میں اللہ رہنا شروع کر دے جب ہم علی کا ذکر کریں گے تو اللہ خوش ہوگا اور ہماری گناہ کو معاف کر دے گا اور ہمیں درجے و درجے بلند کرتا چلا جائے گا جبکہ علی کا پڑھنا نام پڑھنا علی کا ذکر پڑھنا بہت ضروری ہے اہلِ بیت کا ذکر پڑھنا بہت ضروری ہے پندر پاک سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے اہلِ بیت پندر پاک کے گھر کی ہے آج ہم مرید کرتے ہیں یا مرید ہوتے ہیں وہ سب سارا معاملہ مولا علی سے ہے آج جتنے ولی ہیں سب کا کہنے سے مولا علی سے ہے اگر مولا علی چاہیں جس کو بلائی دیں جس کو نہ دیں یہ مولا علی کے دستے قدرت میں ہے مولا علی کے دستے پاک میں ہے کیونکہ نبی فرما رہا ہے میں امام الانبیاء ہوں اور تم امام الولیاء اس سے کوئی جھڑا نہیں سکتا سب سے پہلا سب سے بڑے سب اماموں کے امام ولیوں کے امام مولا علی مسکل کو شاہ ہیں اور یہ ہماری درد سے اس پر عمل کریں ساتھ جتنے مرید ہیں وہ بابضور رہیں اپنے پیروں سے بے پناہ محبت کریں ہر حال میں کریں اور ذکر کسی قیمت پر ذکر سے گافر نہ رہیں ہمیشہ ذکر میں رہیں دبان ذکر رہے دل ذاکر ہو جا میں سب کیلئے دعائیں کریں گے تمام مومن مومنہ تمام اہلِ بیسے جڑے ہوئے تمام پیر سب کو اللہ پاک ہدایت دے ہم سب کو کہ اپنے پیروں کی خدمت کریں ان کے عدب کریں ان کے بارے میں ہمیشہ خدمت کے بارے کو سوچتے رہیں جو پیر ہمارا درس دے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ماں باپ کے ہمیں قدم چومنی چاہیے ماں کے باپ کی پیشانی چومنی چاہیے ماں کے آواز سے موچی آواز نہ جائے باپ کی آواز سوچی آواز نہ جائے ہم کسی مقام پر ہوں باپ کا احترام بہت ضروری ہے ہر حال میں ضروری ہے تمام مومن مومنہ ہم آپ پر تو بہن بھائی ہیں سب کے آر محبت کریں سب سے رہیں اور اللہ سب کو روزنی عطا فرما دے سب کی تقلیح حضور فرما دے اگر بیمار شبکلی عطا فرما دے بے روزگار باہد روزگار بنا دے اگر بیٹیاں بالک ہیں ان کی نیک جار سے اس سے قائمتہ فرما دے ان کے تنگ دست ہیں تو حضرت عثمانک تعالیٰ نوھوں کے خجانے سے وہ شادی کا انظام کر دے ان کے اقترادے ماں باپ کو ایک فرص ادا کر دے بے اولاد ہیں تو اللہ صاحب اولاد بنا دے بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے ماں باپ کو فرمداد بنا دے تمام مسئلے میں ساہر کر دے ہمارے دین اور دنیا دونوں بہتر کر دے اللہ ہمیں صاحب ایمان بنا دے اور صاحب اولاد بنا دے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے ہم سب میں پیار محبت با کرنے والا بنا دے ہم سب کی خیص سب کا بھالا کر دے ان اللہ ملائک تو صلو بھی یایوہ اللہ جینا عامل صلو تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہم سے خاص کرم کر دے میں یہاں نعرہ بڑھن کرتا ہوں یا علی تو دو دسمن کی نلی رحمت کر دو گلی گلی دین کو فیلات ہو اسلام کو جھنڈا لہا دو ہم سب کو مجاہدین بنا دو اور آگے بڑھا دو یا علی مسکل کشا مسکل کشائی کیجئے اور دامن کو ہم سب کے مرادوں سے بھر دیجئے لفے انبیاء کرم علیہ فجر پنتن یا علی پانچ نعرے پنتن کے ایک نعرہ حیدری یا علی سکی کا در کلندر اللہ ہو حق 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 اللہ ہو سرکار فوری کرم کر دیں ہمارے آقا ہم پر فضل فرماتے ہیں ساہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین پناہ اشت حسین سرداد نہ دستے دستے عجید حق کا کہ بینہ لا الہ اشت حسین یا حسین علمدد یا حسین علمدد یا حسین یاخواجہ علمدد سرکار ہم پر خاص قرم کیجئے اللہ ہماری مدد کیجئے یا خواجہ کسی کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر اللہ بھی کچھ نہیں دیتا تیری عزا کے بغیر چراغے چستیابا روشنائی بگردابے بلا ابتدا کرستی جائی فانون سکرستالات پستی باقی خواجہ سمان حارونی مدد کنیا مہنزین چستی مدد کنیا مہنزین چستی مدد کنیا مہنزین چستی سب کی خیر سب پر بھلا کردے یا اللہ ہمارے ہندوستان میں عمل چین قائم کردے فرقہ پست پاکتوں کو نفس نامود کردے اور بہتر ہمارے ہندوستان میں رہنے والوں کو اللہ محبت کیا پیدا کردے سب کی خیر سب کا بھلا کردے تمام علماء دین تمام صوفی اکراموں کو یا اللہ جو عقیدت ہے ہمارے درست کردے جو حق ہے ہمارے حق بعد پر ہمیں ایمان والا رکھ حق بعد بولنے گے ہمیں طاقت تر فرما حق چلنے گے ہمیں طاقت تر فرما اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما دے یا سب اللہ یا علی مسکر سے ہمیں سب کی خیر سب پر بھلا کردے ان اللہ ملائک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللہ جین آمنون صلی اللہ تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم السلام علیکم سید صلی اللہ جب دمہ ہو بافل لا الہ الا اللہ محمد سید صلی اللہ